ذنون مصر رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے چل رہا تھا میں نے ایک بچھو کو دیکھا جو پانی کی طرف جا رہا تھا میں جانتا تھا کہ بچھو تیرنا نہیں جانتا پھر یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے تو جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھوہ پانی کے کنارے پہ بیٹھا ہے یہ بچھو اس کی پیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا اور کچھوے نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا ذنون مصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے وہ کچھوہ دوسرے کنارے پہنچا تو وہ بچھو اس کی پیٹ سے اتر گیا اور اس نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا میں بھی اس کے پیچھے تھوڑی دیر بعد میں نے لیکھا کہ سامنے ایک درخت تھا اور درخت کے نیچے کوئی بندہ سویا ہوا نظر آ رہا تھا بچھو اتر گا جا رہا تھا میں نے دل میں سوچا کہ ایک لکڑی اٹھا لیتا ہوں اگر بچھو اس کے قریب جائے گا تو میں بچھو کو ماروں گا اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک کوبرہ سامن ہے وہ اسی بندے کی طرف جا رہا ہے جس طرف بچھو جا رہا تھا جب وہ سامن پچھو کے قریب سے گزرنے لگا تو بچھو اس کے ساتھ کمٹ گیا اور بچھو نے اس کے ڈنک لگایا یہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سامن وہیں پر لوٹ لوٹ کے مر گیا پھر بچھو واپس میں نے دیکھا کہ کچھوہ کھڑا تھا یہ بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور کچھوے نے پھر اسے پہلے کنارے تک پہنچا دیا میں نے دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ درخت کے نیچے سونے والا کوئی بڑا ولایتِ کبرہ کے مقام کا ولی ہوگا میں لوٹ کے واپس آیا کہ میں اس ولی سے دعا کرواتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان تھا اور اس کے موہ سے شراب کی پو آ رہی تھی میں نے اس کو جگایا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھ تو تو شراب پی کے میٹھی نیم سو گیا تیرا پروردگار جاگ جاگ کے تیری حفاظت کرتا رہا جب اس نوجوان نے سانپ کو مرے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہنے لگے اللہ آپ کتنے قریب ہیں میں قبیرہ گناہ کا مرتقب ہو کے میٹھی نیم سو گیا تو پروردگار جاگ جاگ کے میری حفاظت فرماتا اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا اس لیے انسان اللہ کے در سے دور بھاگتا ہے شانِ بے نیازی کا تعلق تو یہی تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا اللہ پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات لگوا دیتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ بدبخت میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے اب میں دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے اللہ اس کو بلاتے ہیں اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جیسے چھوٹا بچہ ماں سے روش جاتا ہے تو ماں سمجھاتی ہے بیٹا ماما سے نئی روٹھا کرتے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں اوہ میرے گنہگار بندے میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے کیوں جاتے ہو میں تو ابھی بھی تمہاری انتظار میں ہوں کوئی ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتی ہے موسیقی